بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈرسوڈنٹس میرا نام ہے مندیم اور میں پنجاب پاکستان سے خوش آمدید کہتا ہوں آج آپ کی خدمت میں لیکچر نمبر ٹونٹی نائن یوٹیوب برننگ کا لے کر حاضر ہوں جس میں ہمارے پاس ہم دیکھیں گے کہ کس رکے سے ہم کسی بھی سائٹ سے ایک سے زیادہ فوٹوز ڈاؤنلٹ کر سکتے ہیں اور پھر ان کی پاور پوائنٹ کے ذریعے ویڈیو کیسے کر سکتے ہیں اور پھر وہ فردر ہماری ویڈیو ہم یوز کر سکتے ہیں ہم اپنے چینل کے لیے اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیوز میں کسی قسم کی پرابلم ہو تو آپ مجھے میل سینڈ کر سکتے ہیں ایمیل اڈرس آماندیم اور اگر آپ کو میری مزید ویڈیو چاہیے ہو تو آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں توٹس بائی آماندیم یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش آماندیم توٹس بائی آماندیم www.facebook.com توٹس بائی آماندیم www.tootsbyamanadim.dk اور جی تو چلتے ہیں ہم نیکسٹ یہاں پہ ہم نے اسلامی قوٹیشنز کے سرچ کیا تو یہ دیکھیں مارے پاس یہ آگیا کہ یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلامی قوٹیشنز کا facebook سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ facebook سے ہم کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ Life of Muslim یہ پیج ہے ٹھیک ہے کسی بھی پیج پہ آئیں کسی بھی ویب سائٹ پہ اور یہ ہمارے پاس جب لوڈ ہو جائے گی تب ہمیں اس پہ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ابھی جو ہیں وہ لوڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ لوڈ ہو جاتی ہے ادھر سے میں نے دوسری سائٹی ہے اپن کیو یہ ہے lifeofmuslims.com ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ اگر کوئی امج ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ امج ہے لیکن ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تو یہ اس طریقے سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں ایک ہی سائٹ کافی ہے ٹھیک ہے اس پہ امجز آویلیبل ہیں تو ہم امجز یہاں سے ہی ڈاؤنلوڈ کریں گے جیسے یہ کمپلیٹی طور پر اپلوڈ مطلب کمپلوڈ ہو جاتے ہیں تب ہم ان پہ کام کریں گے تو یہ انگلیش اسلامی کوٹیشن ہے ٹھیک ہے آپ فنی پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی کسی بھی چیز پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں جس کے مطابق بھی چینل ہوگا آپ اس پہ بنا سکتے ہیں ویڈیوز ٹھیک ہے آپ ٹاپ ٹین آئٹمز پہ بھی بنا سکتے ہیں ان ٹاپ ٹین آئٹمز کا آپ یہ ہمارے پاس لوڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہ لاسٹ پہ جائے ٹھیک ہے تو میں نے اس پہ کیا کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اس پہ اور یہاں پہ میں نے لکھا ہے جی سیو ایز ٹھیک ہے اور سیو ایز پہ کلک کرنا ہے تو یہ ایمج یہ جو ہے ہمارے پاس ویب پیج کمپلیٹ سیو ہوگا اور اسے ہم کر دیں گے سیو پہ کلک اور یہ ہمارے پاس اس سرکے سے ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تب ہم جی تو تقریباً تقریباً وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے جی یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے پاور پوائنٹ ٹھیک ہے پاور پوائنٹ کو اپن کر لے دیکھتے ہیں اور یہاں سے ایک بلینک سلائیڈ دے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں بھی منیمائز کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں ون ٹونٹی پلاس بیوٹی فول اسلامی ویڈیوز ٹھیک ہے اس میں آپ نے کہا کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے ویو اور یہاں پہ لارج آئیکن پہ کلک کر لیں اور آپ نے یہاں پہ کنٹرول پریس کر کے ایک اور یہ والی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہاں تک اس کے بعد پھر یہ والی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے بلکہ یہ اور یہاں تک یہ یہ بھی ہے اور یہ جی ہمارے پاس یہاں تک آگئی ٹھیک ہے اور لاسٹ والی یہ اب آپ نے کہا کرنا ہے اس کو کنٹرول ایکس کر لینا یعنی کٹ کر لینا اور آپ نے یہاں پہ یہاں پہ بنا دینا ہے اسلامی تو آپ یہاں پہ آکے وہ سارے امجیز بیسٹ کر دیں گے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اس فوٹو کا کیا سائز ہے تو دیکھیں اریجنل سائز کے مطابق ہوا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہی تمام پکچر اریجنل یہ دیکھیں یہ جو چھوٹی ہے پکچر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بھی چھوٹی ہے اور اس کو بھی جی یہ بھی چھوٹی ہے اور یہ بھی جو انہوں نے چھوٹی لگائی ہوگی وہ آپ کو بھی چھوٹی ہی نظر آ رہے ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی چھوٹی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو بند کر دیا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اب میں نے کیا کرنا ہے پاورپوینٹ پہ آنا ہے پاورپوینٹ پہ آنے کے بعد میں نے انسائٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے جی фото آلبم ٹھیک ہے تو آپ اگر ویڈیو ٹھوٹر دیکھا ہو میرا تو اس میں میں نے بتایا ہوج ہے پاورپوینٹ میں کہ فوٹو آلبم کیسے کیریٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور نیو فوٹو آلبم پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے فائل یا ڈسک سے آپ نے پکچرز دینی ہے اور یہاں سے سلائٹ کریں ڈیسک ٹاپ پہ ہم نے فولڈر رکھا ہوئے جس کا نام ہے اسلامی کوٹیشن اور اسے انسائٹ کر لیں ٹھیک ہے کنٹول اے کریں گے اور انسائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سائٹ پہ یہاں پہ ساری پکچرز آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوئے فیٹ ٹو سلائٹ آپ نے سلائٹ پہ فیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد آپ یہاں سے جو بھی اس کے بعد تھیم کوئی اگر آپ لگانا چاہئے تو یہاں پہ تھیم پہ کلک کریں اور آپ تھیم لگا دیں لیکن میں تھیم نہیں لگاؤں گا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کریٹ پر کلک کر دینا جی کدھر چلا گیا یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ وہ ساری آگئی ہیں ہمارے پاس فیٹ ٹوک ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کی بیگرونڈ چینج کرنا چاہے ہیں تو آپ بیگرونڈ بھی چینج کر سکتے ہیں وہ کیسے یہاں پہ ڈیزائن پہ آئیں اور ڈیزائن پہ آکے آپ یہ والی کوئی بھی تھیم لگا دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والا لگا دیا لیکن بلیک is the best ٹھیک ہے جو چال رہا ہے ویسے ہی اس کے بعد ہم کیا کریں گے فائل میں آئیں گے اور آپ کے پاس 2013 یا 10 ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس سے minimum نہیں ہوگا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے جی export اور یہاں پہ لکھا ہے create a video ٹھیک ہے اور اس کے بعد create a video پہ کلک کریں گے ہم کہیں گے جی آپ نے HD display کے لئے ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ڈی ویڈی کے لئے یا portable devices کے لئے لیکن میں computer کے لئے کرتا ہوں اس کے بعد do not use recorded time ٹھیک ہے یہ نہیں use کرنا ہم نے اور اس کے بعد ہم نے پانچ سیکنڈ ایک سلائٹ پہ دینے ہیں یہ پانچ سیکنڈ ایک پہ اور اس کے بعد ہم create video پہ کلک کر دیں گے کس جگہ پہ آپ نے save کرنی ہے desktop پہ آپ photo album دے دیں اور یہاں سے آپ window media پہ select کرنا چاہیں یا mp4 پہ select کرنا چاہیں تو آپ کر کے آپ save پہ کلک کر دیں گے اور اس طریقے سے یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے creating video photo album ڈارٹ ڈبلیو ایم وی ونڈو میڈیا جو file ہم نے منعی ہے تو یہ آپ کی دیکھیں 42 slides ہیں تو 42 slides آپ کا تھوڑا سا time لے گئی ہے دیکھیں تھوڑی سی ابھی increase ہوئی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا wait کریں جی تو 50% ہو چکا تھوڑا سا wait اور جی تو یہ produce ہو گئی اب ہم اسے یہ دیکھیں 20 2 mb کی 3.5 منٹ کی ویڈیو ہے اور 23 mb کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا music بھی نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی اسلامی music لگانا چاہ رہے ہیں نیچے ٹھیک ہے نات ہے کوالی ہے کوئی کسی دہ ٹائپ ہے تو آپ اس کے نیچے وہ لگا سکتے ہیں وہ کیسے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کیمٹاسیا سٹوڈیو میں جا کر آپ اس کے نیچے وہ music بھی لگا سکتے ہیں اسلامی میں تو یہ تھا دی کیسے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ملٹیپل جو فوٹوز ہیں وہ ایک ٹائم کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور پھر ہم ان سے کس طرح سے ویڈیو create کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا مہتر تھا جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یوٹیوب کی ویڈیوز یوٹیوب کے لئے ویڈیوز تیار کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ٹاپ ٹین کچھ بھی ایپس فار انڈرائیڈز آپ ایپس فار کمپیوٹر سوفٹویرز یا کچھ بھی سائٹس کہہ لیں ٹھیک ہے گیمنگ گیمز کہہ لیں ٹھیک ہے جو بھی ہے وہ دس ٹاپ ٹین ٹاپ ٹوئنٹی ٹاپ فائیو یا کچھ بھی اس طریقے سے اس کی سلائیڈز بنا کر تو آپ اس کو ویڈیو میں پوسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بعد میں اس کے نیچے آپ جیسا چاہے میوزک ایڈ کر سکتے ہیں تو میوزک ایڈ کیسے طریقے سے کرنا ہے وہ کیمٹاسیا سٹوڈیو سے کرنا ہے تو انشاءاللہ جلد جلد ہمارا وہ بھی لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی آمین ندیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ